سلام علیکم ناظرین برامہ سیل بی بی باجی کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جمال اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی غلطی ہو جائے نہ بس مجھے ماف کر دینا اور ازرا کو تو ابھی تک برا لگ رہا ہوتا ہے جو جمال نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس ٹائم سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جمال کہتا ہے کہ اگر دلوں میں محبتیں ہونا تو سب کے دل ساف ہو ہی جاتے ہیں لیکن ازرا کو یہ بات بری لگتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی شوہر نے اسے ابھی تک ماف نہیں کیا تب ہی تو وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا ولید اور زمن باہر ملتے ہیں لیکن ایک دن سمن کی گھر سے اسے کالا آ جاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے ولید جب سمن کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہوتا ہے تو زہیر اسے دیکھ لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ جو کام گھر والوں سے چھپ کر کیا جائے نا وہ صحیح نہیں ہوتا واصف اپنی ویوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے لیکن جیسے ہی زہیر آ کر ازرا کو کچھ سمان دیتا ہے تو اسی ٹائم پر کول آ جاتی ہے کہ ریٹ پڑ چکی ہے دکان پر اور یہ بات سن کر وہ حران ہوتا ہے جمال کہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے دکان پر کیا نہیں گیا آج تم لوگوں نے ایک دکان نہ سنبھال سکے لیکن واصف آ کر کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چھٹی نہیں لے سکتا اب میرا اتنا بھی حق نہیں ہے اور جمال کو تو اس کی باتیں بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں اسما فرد کو سمجھاتی ہے کہ جب ہم سب نے اپنے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر لیے ہیں تو تم بھی ازرا بھابی کو ماف کر دو وہاں پہلے جیسی نہیں رہی ہیں ازرا یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی اور اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے جمال اکیلے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کیا میں ہی ان سب پر بڑا بنا ہوا ہوں ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر کا سربرا نہیں مانا اچھلیا چیز سب میرے آگے زبان چلا رہے ہیں وہ ازرا سے کہتا ہے کہ تم بس ایک کان کر رہے تم ان گھر کو بس جوڑ کر رکھو